اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکس سٹے ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک لیٹے سٹوڈیو کے ساتھ اور آج ہم ویزٹ کریں گے سیکٹر ایف وان نیو ڈیل اس کی جو اگزیکٹ لوکیشن ہے اور کیا ڈیویلمنٹ ورک ہے اور کس لوکیشن کے اوپر اپلوٹس فار سیل ہیں تو اس کا آج ہم فرسٹ ویزٹ کریں گے اد کے بعد اور کچھ جگہ پہ ڈیویلمنٹ ورک ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو ساتھ ساتھ جو ڈیویلمنٹ ورک ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے تاکہ ایک لیٹسٹ جو سائٹ ورک ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکیں سائٹ ورک بھی آپ لوگ دیکھ سکیں اور اگر کسی کا انٹریسٹ دس مرلہ پلوٹس میں ہے تو وہ اپنے پلوٹ کی لوکیشن بھی دیکھ سکیں اور اپنا جو پلوٹ ہے اس کو چوز کر سکیں تو میں آپ کو ساری اس کی بریفنگ دوں گا کہ کون سا نمبر کہاں پہ آتا ہے اور اوپن فارمز ہیں نو ڈاوٹ آپ لوگ جانتے ہیں اور اس میں کتنا آپ نے ٹیکس پہ کرنا ہے ٹرانس فیس تو اس میں ہے نہیں اور کتنی آپ نے ڈاون پیمنٹ کتنا پروفٹ تو یہ ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم وزٹ کریں گے تو چلتے ہیں سیکٹر ایف ون کی طرف یہ میرا رائٹ سائٹ پہ ایف ہے اس کی بیک سائٹ پہ ایف ون سیکٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک انٹرینس ان کی سٹارٹ میں ہے جس سیٹ سے میں بھی آیا ہوں جیسے ہی آپ سی ون کے بیریر کروس کرتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ سیکٹر ایف کروس کر کے بیک سائٹ پہ جائیں گے سی ون ایکسٹینشن سائٹ پہ اور ایف ون سائٹ پہ تو وہاں سے لے کر ابھی جس سائٹ سے میں آپ کو ابھی لے کے جا رہا ہوں سیکٹر جی والی سائٹ سے اور سیکٹر ایف جو سیٹ ریٹ ون ٹو تھری کہہ رہی ہے اس سائٹ سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور یہ سائٹ سپیشلی ہاٹ لوکیشن ہے ایف ون نیو ڈیل کی اور بہت اچھے پلوٹس ہیں یہاں پہ سپیشلی جو بیک اوپن پلوٹس ہیں پقریباً چھ سات پلوٹس ایسے ہیں جو کہ بہت ہی آوٹ کراس ہیں آوٹ سٹینڈنگ لوکیشن کے اوپر ہیں تو یہ ایونی ٹو ہے اس کے رائٹ لیفٹ این مرلا رائٹ سائٹ پہ سیکٹر ایف کا ٹین مرلا لیفٹ سائٹ پہ سیکٹر جی کا ٹین مرلا اور فیوچر میں یہ ایونی اس طرح آکے کینٹینی ہوگا ابھی آگے کچھ لینڈ کے معاملات ان کے چل رہے ہیں تو ہپ فولی یہ فیوچر میں لینڈ بہریز بائی کر لے گا تو یہ ایل کیشن مور اٹریکٹیو ہو جائے گی تو یہ سامنے یہ سامنے لوکیشن ہے جس پہ روڈ بناوا ہے یہ پلوٹس ہیں بیسیکلی اور یہ بہت ہی زبردست لوکیشن ہے سپیشلی یہ ایک سو یار نمبر سے لے کر ایک سو تین ایک سو دو ایک سو سے ایک سو یار نمبر جو ہیں یہ جو آردست پلوٹ ہیں یہ بہت ہی زبردست لوکیشن کے پلوٹس ہیں اور ڈیویلیمنٹ ورک سٹارٹ ہو چکا ہے بارش ہوئی ہے کافی اس لیے ورک بہت سپیڈی نہیں ہے لیکن لوگ واپس آ رہے ہیں اور یہ ورک پراپر سٹارٹ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے مشین پراپر یہاں سے کچھ مٹی وغیرہ اٹھا رہی ہے اور لیول کر رہی ہے جو روڈ کا لیول ہے اور اس طرح سے جو سائٹ ورک ہے جو بھی ان کا ڈیزائن ہے یا میپ ہے اس کے مطابق یہ پراپر ڈیویلیمنٹ سٹارٹ ہے اور یہ سامنے پلوٹ آپ کو مل جائے گا ایک سو آٹھ نمبر پلوٹ اوپن فارم یہ بالکل یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے مٹی وغیرہ یہ سامنے یہ تھوڑا سا یہ مٹی بجری چیزیں پڑی ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک سو آٹھ نمبر پلوٹ ملے گا سیمی کورنر ساتھ گرین پیچ اور اس کے پیچھے سیکٹر ایف آپ لوگ جانتے ہیں یہ بیک اوپن پلوٹس ہیں بسیکلی اور اس کے پیچھے کم سے کم ریٹ ایک روڑ ایک روڑ اسی لاکھ کا ریٹ ہے یہ جو پیچھے سیکٹر ایف کے پراپر پلوٹس ہیں سٹ ریٹ تو تری فور میں تو یہ بلیوارڈ کا ڈگری کا پلوٹ ہے اور یہ پوری لائن بلیوارڈ ہے یہ جو ایف ون کی نیو ڈی لائی ہے تو یہ سارے بلیوارڈ کا ڈگری پیٹ کے ساتھ پلوٹس ہیں تو مینز کے یہ آپ کو اچھا پرافٹ دے سکتے ہیں اگر آپ ایک سال یہاں پہ انیسٹمنٹ کرتے ہیں یا پلوٹس کو ہولڈ کرتے ہیں یا جن لوگوں نے گھر بنانا ہے تو ان کے لیے بھی زبردست لوکیشن ہے تو یہاں پہ آپ نے ساٹھ لاکھ ڈان پیمنٹ چالیس لاکھ پرافٹ ڈیمانڈ ہے ٹھوڑا بہت نگوشیئٹ بھی ہو جائے گا اور ایک روڈ بھی آپ پی کریں گے باقی ساٹھ لاکھ انسٹالمنٹ ہیں جو کہ فیوچر میں آپ نے پی کرنی ہوگی اور یہ پراپر سیٹریٹ تھائیٹین میں آپ کو اس کے اندر لے کے چلوں گا اور جو دوسری سائیڈ ہے وہاں سے ہم آؤٹ کریں گے یہ اب سیٹریٹ وائیڈ ہو جائے گی روڈ نمبر فورٹین جس کے رائٹ سائیڈ پہ تھائیٹی فیٹ رائٹ سائیڈ پہ تھائیٹی فیٹ کا اضافہ ہوگا اور یہ جو سیٹریٹ تھی روڈ فورٹین کے نام سے آپ نے میپ پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ رائٹ سائیڈ پہ سارے لوکیشن ہے میں تھوڑا سا کیمرہ یہاں پہ جو پلوٹ کی سائیٹ ہے اس سائیڈ پہ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ مکمل جو سیکٹر ہے فرن نیو ڈیل ہے اس کو دیکھ سکیں یہ میں جو کے نیچے سائیڈ پہ ہوں اور یہاں پہ انہوں نے بھی سٹارٹ کر دیا ہے چونکہ بارش ہوئی ہے کچھ کیچڈ ہے کچھ گیلی مٹی ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ دیکھ بال کر کے پراپر سلو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو اب چونکہ بارشوں کے سیزن بھی ہے تو میرے خیال میں کام تھوڑا سلو ہی چلے گا جب تک یہ بارشیں رہتی ہیں اور یہ میرے جو رائٹ سائیڈ پہ نمبرز ابھی آپ کو نظر آرہی ہیں یہ لوکیشنز آرہی یہ سو سے پھر آگے جو کام نمبر ہو رہے ہیں نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ اس طرح سے ایٹی ایٹی فائیو اس طرح سے آگے پھر یہ ففٹی سے بیسیکل شروع ہوتے ہیں ففٹی وان ففٹی ٹو ففٹی تری تو جس سائیڈ پہ میں جا رہا ہوں اس سائیڈ پہ نمبر کم ہو رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں بارش ہوئی ہے کتنا نیچے کی چاڑھا تو یہاں اس سیچویشن میں کام پوسیبل ہی نہیں یہ کام ہوئی نہیں سکتا تو اس لیے جس جگہ پہ پوسیبلٹی ہے تھوڑی سی تو وہاں پہ مشین کچھ کام کر رہی ہے تو ادروائز یہ سے پہلے یہاں پہ فل سپیڈ سے کام ہو رہا تھا تو میڈیوز آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اب آگے یہ جو تھوڑی سے ڈاؤن ہیل نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ مسجد بنے گی جو کہ سیکٹر ایف اون کنال سیکٹریٹ نمبر ایٹ اور نائن کا جو بالکل ایک جوائنٹ بنتا ہے تو وہاں پہ یہ مسجد ہے رائٹ سائیڈ پہ اور یہی سے پھر ففٹی نمبر شروع جاتے ہیں ففٹی ففٹی وان ففٹی دو ففٹی تری آن وارڈ یہ رائٹ سائیڈ ہے مسجد اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ بھی بلوٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلوٹس ہیں لیفٹ سائیڈ پہ لیکن یہ ایف اون اولڈ بلوٹس ہیں فل بیمینٹ پوزیشن یوٹیلٹی جارجز پیرڈ کے ساتھ اور یہاں پہ آپ کو ریڈی بلوٹ اور اگر بنانے کے لیے مل جاتا ہے ایک روڈ پینتیس چالیس میں اور یہاں بھی آپ کو مل جائے گا ایک بہت اچھے پلوٹ بہت اچھے ویو میں پیچھے آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو انٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی یہ جو لوکیشن میں نے دکھائی ہے ففٹی وان سے لے کر ون ون ایک سو یارہ نمبر تک تو اس لوکیشن کے اوپر بھی آپ کو پلوٹس مل جاتے ہیں اور یہاں بھی پرافٹ ویری کرتا ہے دس لاکھ سے لے کر تقریبا چالیس لاکھ تک یہاں پہ پرافٹ کی رینج ہے اور جو پہلے آٹ دس پلوٹ ہیں وہ سپیشل پلوٹس ہیں جن کی جن کی بیک چالیس فیٹ اوپن ہے اور سامنے ویو بھی اچھے ہیں کمیونٹی بھی سامنے ون کنال کی ہے ایونی ٹو ایکسیس بھی پاس ہے اور اس طرح سے جو مین ایکسیس ہائٹ آفکس کی طرف جانے کے لیے یا مین گیٹ کی طرف جانے کے لیے تو وہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ رائٹ سائٹ پہ اس سائٹ پہ بھی مشینیں آلماسٹ ایکٹیو ہو گئی ہیں ابھی چونکہ بریک ٹائم ہے اس لیے کام طرح سلو ہے تو یہ نمبر شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ٹین اے بی سی والے نمبر یہ ٹین کی سیریز ہے اور یہ یہاں بھی انہوں نے سپیڈی کام کیا ہے یہاں بھی یہ سپیڈی کام کر رہے ہیں اور بہت بڑی یہ پیچھے ایک ریٹیننگ وال بنا رہے ہیں کیونکہ اوپر سٹریٹ نائن ون کنال ہے تو اس کی بیک سائٹ پہ ریٹیننگ وال بنانا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے پراپر یہاں پہ جو روڑ کا کام ہے وہ شروع کر دیا ہے اس سائٹ پہ جو ٹین الفیبیٹک نمبرز ہیں اس طرح سے آگے مزید آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ بھی بہت ہی زبردستہ لوکیشن ہے اس سائٹ پہ بھی آپ کو پلاڈ مل جاتا ہے تقریبا پندرہ لاکھ پندرہ سے پیس لاکھ پروفٹ دس مائنس دیپینڈ کرتا ہے آپشنس اویلیبیلٹی تو یہاں بھی کوئی نہ کوئی آپشن مل جاتا ہے اور یہ بھی زبردستہ لوکیشن ہے یہی وہ سائٹ ہے جو کہ سٹارٹ میں سی ون کراس کر کے آپ انٹر ہوتے ہیں تو سی ون ایکسٹینشن ایف ون کی سائٹ پہ آتے ہیں تو میں آگے تاک یہ دکھاتا ہوں یہ روڈ آلموسٹ ہے یہ اب کارپٹ کرنے والے ہیں یہ میرے خیال ایک میکسیمم ون منت میں یہ روڈ پراپر کارپٹ ہو جائے گا اور یہ رائٹ سائٹ سے میں آپ کو واپسی پہ لے کے چلوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ نمبر سے کارنر والے جو کٹ آتا ہے اس کے بعد پھر یہ آگے آجاتے ہیں اوپی کیو آر ایس ٹی اس طرح ڈبل الفابیٹک تو یہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی فیٹ وائٹ روڈ جب یہ ہو جائے گا تو یہ لوکیشن آپ کی بہت ہی زبردست بننے والی ہے اور پلوڈ بھی پیچھے مینز کہ کٹنگ والے پلوڈس ہیں سالیڈ پلوڈس ہیں ایسا نہیں ہے کہ فلنگ ایریہ ہوگا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہل ہے تو یہ ساری کٹنگ لوکیشن ہے یہاں بھی آگینڈ ہو جائے گا جسٹ وہاں سے ہم بیک کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ساری لوکیشن آپ کے سامنے بڑی کلیر آپ کا بھی نظر آ رہی ہوگی یہ بہت ہی بیوٹی فل لوکیشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر آپ پر میں آپ کو بڑے بہترین مطلب سلو سلو میں پور آپ کو یہ ویو دے رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ والے سارے پلوڈس ٹین الفیبیٹک اور یہ بالکل میرے لیفٹ سائیڈ پہ ٹین ڈبل الفیبیٹک اور اس طرح سے آگے یہ جہاں مشین کھڑی ہے ٹین او سے لے کر ٹین او پی کیو آر ایس ٹی یو وی یہ ساری وہ سیریز ہے میرے لیفٹ سائیڈ پہ تو ابھی ایک مہینے میں یہ روڈ کارپٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد میرا خیال ہے یہ پلوڈس کی جو لوکیشن ہے اس کو کلیر کریں گے تو میکسیمم مجھے لگتا ہے تری ٹو فور منٹس میں یہ پلوڈس ریڈی ہو جائیں گے پوزیشن کے لیے اور سامنے سی ون اکسٹینشن ہے ساری لوکیشن ابھی چونکہ جیس جیسے یہ تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہے تو مشینیں ایکٹیو ہو رہی ہیں اور یہاں پہ جو ڈیویلیمنٹ ورک اپرا پر وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں سے ہم آؤٹ کریں گے اور جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ریٹیننگ وال بھی یہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگے ایک بہت ہی وائٹ یہ ریٹیننگ وال بنایں گے پیچھے جو اوپر ون کنال ہے آئیڈ کے اوپر اوپر ون کنال سیٹریڈ نائن اس کی طرف پلاٹس ہیں اور فیلنگ اور یہ پیچھے تو اس کے لیے جنہیں بہت بڑی ایک ریٹیننگ وال پیچھے بنانی ہے تو یہ اوڑا لوکیشن تھی سیکٹر ایف ون نیو ڈیل لیٹسٹ ڈیویلیمنٹ آپ نے دیکھی اور یہ میکسیمم اگر موسم کچھ کلیر مل جاتا ہے تو میکسیمم میرے خیال میں ون منت میں یہ روڈ کارپٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ آپ کی قریب ترین ایکسس ہوگی اس سائٹ کے اس سائٹ کی طرف آنے کے لیے اور ویسے بھی سیون ایکسٹینشن ایف ون کی طرف آنا ہو تو آپ کے لیے یہ سب سے ایزی ایکسس ہے اور ساتھ ہی آگے سیکٹر ایف ہے اور یہ جیسے جیسے تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہے یہ سائٹ تھوڑی خوشش ہوگی دو پائے گی یہ مشینیں ایکٹیو ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ سپیڈ کے ساتھ یہ کام کریں گے کیونکہ یہاں لینڈ کا کوئیشو نہیں ہے کلیر لینڈ اور جہاں لینڈ کلیر ہوتی ہے جہاں لینڈ کلیر ہوتی ہے وہاں بہریہ فل سپیڈ کے ساتھ کام کرتا ہے تو سیل پرچیز کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے جسا ایک ٹریف آ گیا اس میں اوپر فارم ہے تین پرسنٹ آپ کو ٹیکس دینا ہے ڈان پیمنٹ کے اوپر مینز کے ساٹھ لاکھ اس کی ڈان پیمنٹ ہے ایک لاکھ اسی ہزار آپ کو ٹیکس دینا ہے اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر آپ ٹین پوائٹ فائی پرسنٹ ٹیکس پے کریں گے ڈان پیمنٹ کے اوپر فل پیمنٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے یہ ڈان پیمنٹ کے اوپر آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے ٹراسفر فیس نہیں ہے اور لسا آپ نے کمیشن دینا ہوگا ون پرسنٹ جس پرائس پہ بھی آپ کی ڈیل ہوتی ہے تو اس پرائس کے اوپر ٹوٹل پرائس کے اوپر ون پرسنٹ کمیشن ہوگا کچھ لوگوں کنفیوز ہو جاتے ہیں جی یہ تو ڈان پیمنٹ والی ڈیل ہے تو اس میں آپ فل پرائس پہ کمیشن کیسے لے سکتے ہیں تو سمپل سانسر ہے کہ جو بھی آپ کی ڈیل ہوگی وہ ٹوٹل پرائس کے اوپر یہ کمیشن اکاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ انسٹالمنٹ آپ نے بہریہ کو پی کرنی ہے فیوچر میں تو ہماری طرف سے آپ ایشہ کاج انسٹالمنٹ پی کر دیں یا دو مینے بعد پی کر دیں وہ تو آپ کا میٹر ہے اور بہریہ کا میٹر ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ سے کمیشن جو ہے وہ انسٹالمنٹ کے اوپر لیں مینز کے ڈان پیمنٹ کے اوپر ہم لے لیں آپ سے ڈان پیمنٹ پلاس پرافٹ کا آپ سے کمیشن ابھی لے لیں اور انسٹالمنٹ کا کمیشن ہم آپ سے مہینے بعد لیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے کوئی کلائٹ آورسیز ہوتے ہیں کوئی کلائٹ کدھر ہوتا ہے تو جب آپ کی یہ فارم جمع ہو جاتے ہیں بہریہ میں سمیشن ہو جاتی ہے تو آپ لڑ کے اندر بن جاتے ہیں اور سارے معاملات آپ کے ڈیلر سے کلیر ہو جاتے ہیں پھر آپ ڈائریکٹ لنکڈ ہو جاتے ہیں بہریہ ٹاؤن کے ساتھ تو اس لیے جو بھی آپ کا جو بھی آپ کی ڈیل ہوگی وہ کمیشن آپ کا ٹوٹل پرائز کے اوپر ہوگا اور یہی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے باقی وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے کوئی کتنا ڈسکاؤنٹ کرتا ہے کوئی کتنا کمپنسیشن کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ڈیلر کے اوپر ہوتا ہے تو باقی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیل کم سے کم فیر ہو جس کے پاس پلاٹ ہے جو اونر ہے اس کے سامنے آپ کی ڈیل ہو کوئی کسی قسم کی ہیڈن چیز نہ ہو جو کہ ایک مین چیز آپ کے لیے بوٹنڈ ہے کچھ لوگ ہیڈن چیزیں بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ ہمارا فاکس ہوتا ہے کہ جو بھی سیل پر چیز ہو وہ فیرلی ہو اور اس میں کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہ ہو اور پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے آفٹر سیل سرویسز بھی تقریباً ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک تفاہ پلاڈ لیا اور معاملہ قتم ہو گیا ایسا نہیں ہے آفٹر سیل سرویسز کبھی آپ کو بہریہ سے کام پڑ جاتا ہے یا کوئی انفارمیشن لینی ہوتی ہے یا کوئی ڈاکومنٹیشن کا کام ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز اگر کل کو آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ سرویسز فری آف کاسٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا تو بہریہ آنا جانا نگر رہتا ہے تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اگر کسی نے کوئی اپنے اپلاؤڈ کی انفارمیشن دینی ہے یا کوئی چیز پوچھنی ہے تو ہمیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ سرویسز آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو سپیشلی سیکٹری ایف وان نیو ڈیل کے حوالے سے تو آپ نے بہت سا خیار رکھئے ہمیں اجاز دیجئے اللہ حافظ